حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت برمایا مَن رَآ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِحْفَ بِلِّسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَطِحْفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَضْعَبُ الْحِيمَانِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے کہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے تو کوئی برائی ہو رہی ہے تو جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس اطاعت ہے تو ہاتھ سے روکے اس اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخاتب ہیں وہ لوگ جن کو کسی زندگی کے کسی دائرے میں اقتدار حاصل ہے اگر حاکم ہے اس کو پورے ملک پر پوری قوم پر اقتدار حاصل ہے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ کوئی منکر ہو رہا ہے کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہاتھ سے روکے یا کسی کو اگر اپنے گھر پر اقتدار حاصل ہے کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے اور گھر میں کوئی برائی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اور یہ فرمایا کوئی ادارے کا سربراہ ہے اس ادارے میں کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس سربراہ کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے اور اگر اقتدار نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو اگر کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے فَلْ يُغَيِّرْهُ بِلِسَانِ تو اپنے زبان سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں یعنی کم از کم نصیحت کریں اس سے کہے بھائی یہ کام برا ہے یہ ناجائز ہے آپ اس سے بچو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے قیامت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ بچائے اس گناہ کا خمیازہ تمہیں آخرت میں جا کر بھگتنا پڑے گا فَلْ يُغَيِّرْهُ بِلِسَانِ اپنے زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو اس کی اصلاح کی کوشش کرو فَلْ يُغَيِّرْهُ بِلِسَانِ فَإِلَّمْ يَسْتَتَعِهُ اور اگر کوئی ایسی مصیبت مجبوری کی حالت آجائے کہ زبان سے کسی برائی کے اوپر نقیر کرنا بھی انسان کے لیے ممکن نہ رہے اس کی طاقت سے باہر ہو جائے اندیش آہ ہے کہ اگر میں زبان سے کہوں گا یہ مجھے مار ڈالے گا یا مجھے کوئی مقصان پہنچائے گا جو میرے لئے قابل برداشت نہیں ہوگا تو پھر کم از کم دل سے تو برا سمجھیں یہ تین درجات بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوب سمجھ لیجئے کہ یہ درجات اسی طرح ہیں جس طرح میں نے بیان کیا پہلا درجہ جو ہے ہاتھ سے روکنا یہ ہے صاحب اقتدار کے لئے جس کو کہیں اقتدار حاصل ہے چاہے ملک کا اقتدار ہو چاہے ادارے کا اقتدار ہو چاہے اپنے گھر کا اقتدار ہو ہر آدمی کے لئے نہیں ہے یہ کہ وہ جا کے اپنے ہاتھ سے روکے ہر انسان اس کا مکلف نہیں ہے آپ یعنی جب باہر نگلتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے منکرات سامنے آتے ہیں اللہ بیجائے اریانی ہے پہاچی ہے سینما ہے خدا جانے کیا کیا ہے پہاچی بے پردارتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اب ہمارے یہ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے افراد پر آئید نہیں کیا کہ تم جا کے ہاتھ سے اتار دو اس کو یا ہاتھ سے اس کو بگاڑ دو یہ فریضہ ہر انسان عامی انسان کے اوپر آئید نہیں کیا یہ فریضہ کس پر اصحابے اصحابے اقتدار کہ وہ یہ ہاتھ سے اس کو روکے اس لئے کہ اگر یہ حکم دے دیا جاتا کہ ہر آدمی جس چیز کو منکر سمجھے وہ اپنے ہاتھ سے جا کے اس کو ختم کر دے تو ایک لاقانونیت پھیل جائے ایک انار کی پھیل جائے انتشار ہو جائے اور شریعت سب سے زیادہ جس چیز کو برا سمجھتی ہے وہ مسلمانوں میں انتشار اس کو سب سے زیادہ برا سمجھتی ہے لڑائی جھگڑا تصادم اس کو برا سمجھتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک کی رہے ہیں لہٰذا جب کوئی ہر ایک انسان کا کام نہیں کہ ہاتھ سے روکے ہاں جہاں اس کو اقتدار حاصل ہے گھر میں اپنے مہاں اس کی اولاد اس کے بیو بچے کسی غرض کسی کوئی غلط کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے شرعن اس کو ہاتھ سے روکنا ضرور ہے وہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں تمہیں اقتدار حاصل ہے تمہارا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکو اور دوسرا درجہ جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اگر تمہیں ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تم صاحب اقتدار نہیں ہو تو پھر اس صورت میں زبان سے روکو زبان سے روکنے کے معنی یہ ہے جو دوسری جگہ فرمایا فذکر فذکر ان نفعات الذکرہ کہ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہو کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جہاں کچھ تھوڑی سی بھی امید ہو کہ میں نصیحت کروں گا تو یہ شاید باز آ جائے گا جہاں تھوڑی سی بھی امید ہو اور ایک دعائی کو ایک مبلق کو ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کیا رکھنی چاہیے کہ میں جس کو پیغام پہنچا رہا ہوں امید ہے کہ وہ سن لے گا اور سن کے اس کے اوپر عمل کرے گا اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بیج رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جا کر حضرت موسیٰ حضرت حرون علیہ السلام دونوں کو بیجا فرعون کی اصلاح کے لئے تو فرمایا کہ قولا لہو قول اللینا ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا لعلہو یتذکرو او یخشا شاید وہ نصیحت قبول کر لیں اور خدا کا خوف آجائے اس کو حالانکہ اللہ تعالی کے تو علمِ عزلی میں یہ بات تھی کہ اس کو نصیحت حاصل کرنی نہیں ہے اور وہ کفر ہی پر مرے گا یہ تو اللہ تعالی جانتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام سے پرمایا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ لالہو یتذکر او یکشا تو ایک دعائی کا کام یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے اخلاص کے ساتھ دے ہمدردی کے ساتھ دے نرم انداز میں دے شفقت کے ساتھ دے محبت کے ساتھ دے تو اس کو امید یہ رکھنی چاہیے کہ میری اس دعوت کا فائدہ ہوگا دوسرا اس کو قبول کرے گا تو یہ اس شخص کا کام ہے جس کو ہاتھ سے برائی مٹانے کا اقتدار حاصل نہیں ہے تو اس سے کہا گیا ہے کہ زبان سے تو کم از کم کہہ دو اس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے حتر امکان روکو لیکن کہنے میں بھی قرآن نے ہدایت دے دی قولا لہو قول اللینا نرمی سے بات کرنا تانے دے کر نہیں گالیاں دے کر نہیں برا بھلا کہہ کر نہیں بلکہ نرمی سے بات کرنا خیر قائی سے کرنا مہمدردی سے کرنا شفقت سے کرنا انبیاء اکرام علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر اس کو اُس پر غصہ کرنا شروع کر دیا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا یہ کیا کر رہے ہو تم فاسق و فاضر آدمی ہو یہ دعوت نہیں ہے یہ غلط ہے یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ نرم بات کرو چاہے کتنا بڑا سرکش کیوں نہ ہو میرے والد ماجید قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا فرعون سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو خدایی قدابے دار تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا تو تمہارا مخالف جو ہے وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے مگر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ قولا لہو قولا لئینا نرمی سے بات کرنا تو جو امت کو پیدا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے وہ اس لیے کہ اپنے ساتھ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے دوسرا اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی معاصیتوں میں مبتلا ہے تو تم میں سے ہر ایک کا فرض ہے صرف علماء کا نہیں صرف اولیاء کا نہیں صرف صوبیاء کا نہیں صرف جماعت تبلیغ کا نہیں ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کو نرمی سے روکے بھائی یہ کام برا ہے چھوڑ دو تو اس طرح تمہیں پیدا کیا گیا دوسروں کے لیے اب اس نقطے نظر سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنا یہ فریضہ کتنا آدھا کر رہے ہیں ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی طرح ہم مٹا دیں کم از کم ایک ہی آدمی کی اصلاح کی توفیق ہو جائے تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اب وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ توفیق دی تو اس مضمون کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دا پرمائیں وآخر دعوان آنے رحمد اللہ